موسیقی سوات میں سلاب نے تباہی مچا دی بہرین مدین میں متعدد عمارتیں دریا برد ہو گئی مٹا سخرا لالکو میں رابطہ پل اور متعدد مکانات کو نقصان منگورہ بائی پاس پر کئی ہوتل ریسٹورنٹ زیر آب آ گئے کالام بہرین میں متعدد پل بہ گئے دریا سوات میں اونچے درجہ کا سلام پانی کے تیز بہاؤں میں ڈوب کر بچی سمیت تین افراد جام بھا امتظامیہ کے دریا کنار آباد لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایت سمائی حکومت نے سوات میں تیس اگست تک رین ایمرجنسی نافذ کر دی خیبر پختون خواہ میں سلاب سے تباہی امان سہرہ اور لوئر کوہستان میں ہر چیز تحس نحس ہو گئی اپر کوہستان میں پھز جانے والے چار سگے بھائی گھنٹوں مدد کے منتظر رہنے کے بعد دریا میں بہ گئے وادیہ کاغان میں سلابی ریلے میں بہ کر چودہ افراد جام بھا کوہستان میں بھی بارہ افراد جان کی بازی ہار گئے سلابی ریلوں سے امباد کی تعداد دوستوں کے قریب پہنچ گئے خواتین اور بچوں سمیت دس افراد کی لاشیں دریائے کنہار سے نکال لی گئے سندھ میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی سیکڑو آبادی عملیہ میں اٹھوال ممشیفہ سے لوگوں کی جمع پونجی سب سرابی پانی میں بہ گئے تین سو سے زائد امباد ریپورٹ کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کا برا حال گندگی اور مچھروں کی بہتات سے بیماریاں جنم لینے لگی خوراک کی قلت نے متاثرین کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا کئی شہروں میں امداد نہ ملنے پر متاثرین سرابا اعتجاج بلوچستان میں بھی سلاف کی تباہ کاریاں جاری ہلاکتوں کی تعداد دو سو انتالیس تک پہنچ گئی سلافی ریلے کئی دہات اور پل بہا لے گئے بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی بینل صوبائی شہرات آحال بہال نہ ہو سکی جنوب پنجاب میں توفانی بارشوں سے کئی ہستے بستے گھر اجڑ گئے لاکھوں افراد بے گھر ہزاروں ایکڑ فصلے تباہ آزاد کشمیر میں بھی شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے حادثات جاوہ کفرات کی تعداد سینتیس ہو گئی گلگت اور دیابر ڈیویزن میں سلاف سے نظام زندہ کی مفلوچ بے پناہ تباہی ہوئی ہے اتنی تباہی کی جس کا الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور ہر طرف پانی پانی تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف دریائے سندھ پھیلا ہوا ہے جو لوگ اللہ کو پیارے ہوگئے ان کو تو دس دس لاکھ روپیہ وفاق سے اور مجھے یقین ہے سندھ حکومت سے بھی ان کو کمپنسشن دی جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا سندھ میں سلاف متاثر علاقوں کی بحالی کے لیے سندھ حکومت کو پندرہ عرب روپیہ کی گراند دینے کا اعلان سلاف سے جا بھاق افراد کے لوحقین تو دس دس لاکھ روپیہ دیے جائیں گے کہا 28 سرب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیئے ہے آج سے سندھ میں اس کی تقسیم شروع ہو جائے گی بخیر حضرات سنتکاروں اور تاجروں سے اتیاد کی اپیر وزیر اعظم شہباز شریف کا سکھر روہڑی خیرپور فیض گنج گوڈ ڈی جی اور ٹھری میرواح کے سلاف زدہ علاقوں کا فضائی دورہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلا سندھ اور وفاقی وزرہ بھی ہمراہ تھے زلہ انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے وزیر اعظم کو بحالی کے کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سلافی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے سندھ میں تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے نو سو سے زائد لوگ جا بہاک ہوئے ہیں جب تک متاثرہ افراد اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیر اعظم کے اس تواباد میں مقیم مختلف ممالک کے سفرہ سے ملکی سلابی صورتحار پر ہنگامی ملاقات کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی میں متاثر ہونے والے ممالک کی فیرست میں آٹھویں نمبر پر ہے قدرتی آفت میں دنیا بھر کے ممالک کو سلاب زدہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے متاثرین کو خیمے مچھردانیاں کھانے پینے کی اشیاء دیاد کی فرامی دوست ممالک اور عالمی برادری سے تعاون کی درخواست وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ خدمت کا ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے جس کا مقابلہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کرنا ہوگا قوم سے سلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی بھی اپیل کی سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے پی کا خیبر پختون خواہ میں سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ عمران خان کا کہنا تھا سلاب کے نقصانات سے بچنے کا واحد حل چھوٹے اور بڑے ڈیموں کی تعمیر ہے ڈیم تعمیر کر کے ہم بارشوں کے پانی کو قیمتی احساسہ بنا سکتے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ مطالقہ انتظامیہ ہر متاثرہ شخص تک رسائی ممکن بنائے شدید بارشوں اور سلاب کے باعث ریلوے آپریشن موطل سلابی صورتحال کے باعث لاہور سے کراچی کے لیے ٹرین نہیں چلے گی پشاور سے چلنے والی ٹرین بھی ملتان تک محدود رہے گی خانپور سے حیدر آباد تک ریلوے آپریشن موطل رہے گا وزیر ریلوے ساد رفیق کے مطابق سلاب کی تباہ کاریوں سے ریلوے کو دس ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے بارشوں کے باعث ریلوے ٹریک متاثر ہوئے ہیں مسافروں کی زندگی اہم ہے آئیوی چیف جنرل قمر جاوید باجواس سلابی صورتحال کے دوران امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کراچی پہنچ گئے آئیس پی آر کے مطابق آئیوی چیف کو سن اور ملچستان میں سلابی صورتحال اور ریلیف اور ریسکیو آپریشن پر بریفنگ دی گئی پاک فوج کا سلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور ریسکیو آپریشن دو سو سے زائد طبی مراکس میں ہزاروں افراد کو عدویات فراہم پاک فضائیہ نے بھی متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو شو کاؤز نوٹس جاری عمران خان نے خاتون جج کے بارے میں توہین اور دھمکی آمیز تخریر اس وقت کی اب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرت سماد تھا تخریر کے ذریعہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی عمران خان اکتیس اگس کو پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے شو کاؤز نوٹس کا مطل بغاوت پر اکسانی کے مقدمے میں گرفتار شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماعت اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے پولیس کو کل تک ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے ریا نفرت انگیز بیانات خیبر پختون خواہ حکومت کی پی ڈی ایم قیادت پر مقدمات پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کے علامیوں کو موطل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بریم نواز زیرانہ سنا بولانا فضل الرحمان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی وزیراعظم نے بجلی کی سارفین کی شکایات دور کرنے کے لیے کامیٹی قائم کر دی ہے دو سو یونٹ تک کہ بجلی سارفین کے بلوں میں ریلیف کو چوبیس گھنٹے میں شامل کیا جائے اور سارفین کے لیے بلوں کو فوری کم کیا جائے شہباز شریف کی ہدایت وزیراعظم مفتا اسوائل نے کہا ہے ٹیکس اداف حاصل نہ ہوئے تو پیٹرولیا مستوات پر جی ایسٹی لگائیں گے مائی میں جن لوگوں نے بجلی دو سو یونٹ سے کم استعمال کی ہے ان کے بل ٹھیک کر کے دوبارہ بھیجے جائیں گے دو سو سے تین سو یونٹ تک کے بل والوں کے لیے بھی کامیٹی غور کرے گی خدا کیلئے وزارت خزانہ لوٹ مار بند کرے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں انڈسٹری کے بلوں میں گیارہ کے قریب ٹیکس لگائے گئے ہیں جتنے ٹیکس لگائے گئے انڈسٹری والے تو بھاگ جائیں گے میرے ڈرائیورز کا بھی سولہ ہزار بل آیا ہے عام لوگوں سمیت دکاندار بھی بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے عابد شیر علی کے بعد حنیف عباسی بھی اپنی ہی حکومت پر بھرس پڑے ملک کے مختلف شہروں میں بجلی ویلو پر زائد ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف مظاہرے جاری راول فنڈی میں جماعت اسلامی یوت کا اتجاج آئس کو دفتر کا گھراؤ اضافی ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے سے مفتاح تبدیل ہوگا اور شہباز گھر جائے گا سربراہ وامن مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت کا ہر قدم عمران خان کو مضبوط اور مقبول بنا رہا ہے انتخابات میں تاخر عمران خان کے حق جبکہ نون اورشین کی سیاست کو دفن کر دے گی ملک میں مہنگائی کی شرعہ انتہائی بلند سطح چوالیس فیصد سے بھی بڑھ گئی ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشاری آٹھ تین فیصد کا اضافہ ریکارڈ تئیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے پر جماعت اسلامی کا کراچی میں احتجار صبحی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر کارکنوں کا علامتی دھرنا فوری الیکشن کرانی کا مطالفہ قوم ایک ٹریکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کھلاریوں سے سلام متاثرین کی مدد کی درخواست کر دی ٹوئٹ میں لکھا یہ وقت بحیثیت قوم کھڑے ہونے اور ان کی ہر ممکن مدد کرنے کا ہے آگے بڑھیں اور اپنا بہترین کریں